موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہی ہو انجیل مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا نام باپ پہلی آیت سے اکتالیسویں آیت تک پورا باپ ہے اور اس وقت اور اس نے گزرتے ہوئے یسو نے گزرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو پداشی اندہ تھا یہ شخص کون ہے پداشی اندہ ہے اور اس کے شگردوں نے اسے پوچھا سوال پوچھے ہیں ربی کس نے گناہ کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ اندہ پیدا ہو یسو نے جواب دیا نا تو اس نے گناہ کیا تھا اور نا اس کے ماں باپ نے دعوی نہیں کیتا ہے پھر اندہ کیوں ہیں نا تو اس نے گناہ کیا نا اس کے ماں باپ نے لیکن یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو قادلی اندہ پیدا ہو گیا تاکہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو واجب ہے کہ میں جب تک دن ہے اس کے کام کروں جس نے مجھے بھیجا ہے وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں میں دنیا کا نور ہوں کون ہے یسو دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر تیانا سنیو اور یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی گوندی اور وہ مٹی اس اندے کی آنکھوں پر لگائی اور اس سے کہا جا سلوام کے طلاب میں دھو سلوام کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا پس وہ گیا اور دھویا اور بھی نہ ہو گیا پس ہم سائے اور جن جن لوگوں نے پہلے اسے بھیق مانتے دیکھا تھا بعض نے کہا کیا یہ وہی ہے بعض نے کہا نہیں اس کا کوئی ہمشکل ہے کون ہے ہاں کہیا نے کہا ہے وہ نہیں ہے یہ ہمشکل ہے اس نے خود کہا کہ میں وہی ہوں گواہی دے رہے ہیں کوئی کوئی کہہ رہے ہیں کوئی کوئی کہہ رہے ہیں پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں وہ ہی ہوں تب وہ اسے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں آکھا کیوں کھل گئی آنے اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسو ہے اس نے مٹی گوندی اور میری آنکھوں پر لگائی اور مجھ سے کہا سلوان کے طلاب میں جا اور دھو لے پس میں گیا اور دھو لیا اور بھی نہ ہو گیا اور انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہیں اس نے کہا میں نہیں جانتا دیکھ رو انہیں نے پہلی گا کہ میں نہیں انہوں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے نبینا تھا فریسیوں کے پاس لائے جس روز یسو نے مٹی لگا کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا کیڑا دن سے تسبت لوئے منہ سے پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا اس انہیں کھولوں کہ تو کس طرح بینا ہوا ہے اس نے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی اور میں نے دھو لیا اور میں بینا ہو گیا تب فریسیوں میں سے بعض نے کہا یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کو نہیں مانتا مگر اوروں نے کہا گناہ گار آدمی ایسے موجزے دکھا نہیں سکتا پس آپس یہ اندہ اختلاف ہو گیا ان میں اختلاف ہوا انہوں نے اس نبی نے سے پھر کہا کہ جس نے تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ وہ نبی ہے پہلے کی کہندہ سے میں اس کو ہونگال کتے پہنچ گئی ہے ہاں نبی تھے مگر یہودیوں نے یہ بات سچ نہ جانی کہ یہ اندہ تھا اور بینہ ہو گیا ہے تب انہوں نے اس شخص کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلایا اور اس سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندہ پیدا ہوا تھا پھر اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم نہیں جانتے سوری اس کے ماں باپ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور کہ یہ اندہ پیدا ہوا ہم جانتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے ماں پہ ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ اندہ پیدا ہوا تھا یہ بھی سچ ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ اب وہ دیکھتا کیوں ہے کون کیوں میں دنس یہ داری سانو پتا اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کی آنکھیں کس نے کھول لی ہیں وہ پوری عمر کا ہے اس سے پوچھو وہ بالگ ہے اس سے پوچھو وہ خود اپنا حال بیان کرے گا بالگ ہے اس سے پوچھو وہ خود اپنا حال بیان کرے گا اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودیوں نے ایکہ کر لیا وہاں تھا کہ جو کوئی اقرار کرے کہ یہ مسیح ہے وہ عبادت خانے سے نکالا جائے گا اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ پوری عمر کا ہے اس سے پوچھو تب انہوں نے اس شخص کو جو اندہ تھا پھر بلا کر اس سے کہا خدا کی تمجید کر ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص گناہ گار ہے پس اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندہ تھا اور اب بھی نہ ہو گیا تب انہوں نے اس سے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا 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 کس طرح دری آنکھیں کھولیں پس اس نے جواب دیا میں نے تم سے ابھی کہا اور تم نے نہیں سنا تم پھر سننا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شگرد بننا چاہتے ہو انہیں نے بھی چومبر لائی ہے نا کیا تم بھی اس کے شگرد بننا چاہتے ہو تب انہوں نے فریسیوں نے اس پر لانت کیا اور کہا تم اس کے شگرد ہو ہم تو موسیٰ کے شگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے ہے موسیٰ دبارے کے ہم نہیں جانتے یہ کہاں سے ہے اس شخص نے جواب دیا اور ان سے کہا یہ حرانگی کی بات ہے کہ تم جانتے کہ وہ کہاں کا ہے اور حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے پدائشی پدائشی اندے کی آنکھیں کھولی ہوں اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو سرسر گناہوں میں پیدا ہوا اور کیا تم ہمیسی کہتا ہے تب انہوں نے اسے باہر نکال دیا عبادت کھانے سے باہر نکال دیا یسو نے سنا انہوں نے اسے باہر نکال دیا ہے اور جب اس نے اسے پایا تو اس سے کہا کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خداون وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں یسو نے کہا وہ میں ہی ہوں اس نے کہا اے خداون میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا جب اس نے کہا نا میں ہی ہوں تو اس بندے نے کیا ہے اے خداون میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا تب یسو نے کہا میں فتوہ دینے کے لیے اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ وہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں اندہ ہو جائیں اور فریشیوں میں سے بعض نے جو اس کے ساتھ تھے یہ سن کر اسے کہا کیا ہم بھی اندے ہیں یسو نے ان سے کہا اگر تم اندے ہوتے اندے ہوتے تو تم گناہ گار نہ ٹھائٹے مگر اب تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم ہے پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں آج اسی نا ایک بڑا اکتمال دا موجزہ یسوزہ سنے یہ موجزہ ہے پداشی اندیدہ ایک اندہ ہے بائبل جنا پاک انجیل چیز یسو نے دو اندیاں بینائی دیتی ہے ایک اے ویت ایک اور ایک برتمائی سی جنا را دے کنارے مانگریہ سی تو دوروں کھڑے اکنے کیا سی اے یسو اے خداوند مجھ پار تو یسو نے کیا سی یا شفاہ میں لگے ایک او انہ ہے تو ایک اے انہ ہے او دے بارے کچھ نے لکھیا کہ او کی میں انہ ہویا ہے اے دے بارے لکھیا ہے کہ انہ کی میں ہویا ہے اے انہ کی میں ہویا ہے اے پداشی انہ ہے پداشی انہ ہمارے ساڑے عزیب اردگرد ویخنیا کئی ورہ ویخنیا بچے پداشی انہیں اندھینے یودی کہندے سنجی جڑا نہ جڑا بندہ کوئی بیمار ہے کوئی انہ ہے کوئی کونی ہے نہ اے انہ سزاں ملیے قادی سزاں ملیے کسے گناہ دی تے گناہ کدا آن دے سن یہاں تے انہیں گناہ کیتا ہے تے یہاں اے دے ماں باپنے گناہ کیتا ہے کیونکہ پاکلامت پرانے ادنامیچ لکھیا ہے نا کہ میں سات پشتہ تک بدلہ لواں گا تے یودی پکے ہوئے ساں پکے ہو گیا کہ جناب جدوی کوئی بندہ کوئی انہ ہے کوئی کوڑی ہے کوئی بیمار ہے ضرور انہیں گناہ کیتا ہے کوئی دوک تکلیف او دا سبابا میں شاہ کے انہیں سن گناہ ہیں سامجھ جائیے کچھ بھی بندے دو ہویا ہے نا تے بندہ پوچھتا ہے یہاں ہویا کیا ہوئے او نہ تو کول ایک کوئی گالسی کہ انہیں کی کیتا ہے ہاں انہیں گناہ کیتا ہے اوہ اندرسان بیماریاں گناہ دی سزائے پر ایتھے تھوڑا جارہ رہا ہو گیا اوہ تو بچہ پیدا ہی انہا ہے تو انہیں علی کےڑا گناہ کیتا ہے اوہ کہنے دی سن جے انہیں گناہ نے نہ کیتا تو پہر کی ایتھے ماں پہ انہیں کیتا ہونے یہاں دی سن آپ نے کیتے دی سزا ملی ہے یہاں تاڑے کیسے آپ نے کیتے دی سزا مل گئی ہے پر جو بھی غلط ہے نا جو بھی بیماریاں نے جو بھی دکھے نہ پاندرسان اے خدا والوں سزائے آج یسو نے کیا ہے اے غلط ہے پہلی تلیم آجی یسو دے یسو نے کیا ہے اے غلط ہے اے جو نہیں خدا انصافتہ خدا ہے اے نہیں پرانے اہد نامے جی خدا نے کہا دیتا ہے اے نہیں ممکن کہ پیو دادا انگور کھانتے پوتران داند کھٹے ہوں اس کے لئے بھی دی کتاب چلے کیا ہے کہ باپ دادا نے انگور کھائے اور بچوں کے داند کھٹے ہوئے انہوں نے یہاں نہیں کہ میں دکھانے پھر پاک لام چاہیا نہیں انجل نہیں جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی جی ڈا کرے گا وہ ہی پرے گا یہ نہیں کہ میرے دادے نے کچھ کی تا ہی تے سزا رب مند اے ڈا بے انصاف رب نہیں ہے گا نا سو اس واسطے کلام چاہے اتریا جو جان گناہ کرے گی جی ڈاڈے نے گناہ کی تا ہے تے دادا پائے گا پیوہ نے گناہ کی تا ہے تے پیوہ پائے گا پتر نے گناہ کی تا ہے تے پتر پائے گا جو جان گناہ کرے گی وہ ہی پائے گی آج یسو نے نا یہ بہت کلیر کر دیتا ہے یو دیا دے یہ جڑا ایمان سی نا کہ جناب اے بچہ اندہ اے باپیوں نے گناہ کی تے یسو نے کیا نہیں یہ گلت ہے کیونکہ جی ڈاڈے جان گناہ کرے گی وہ پائے گی آمین تے سویوں نا وہ پائے گی اے اندہ آیا ایک اگل کلیر ہوگی یسو نے کیا دیتا ہے کہ ہر بندہ اپنے کی تیدہ پائے گا آمین آمین ہاں وہ یو دی ماندے سن یسو نے کیا ہے اپنا اپنی سوچ درست کر لاؤ سوچ یسو نے کی کیا ہے جو گناہ کرے گا وہ ہی پائے گا پر آج یسو نے نا ایک ہور گل کلیر کر دیتی ہونے کیا ضروری نہیں ضروری نہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے کوئی پریشان ہے کوئی دوکھ چے تے تکلیف چے ضروری نہیں کہ انہیں گناہ کی تہتے دوکھ چے ضروری نہیں اہی بھی عام طورت ہے نا کوئی ساڑھے ویڑے چے کوئی گلی چے کوئی بندے نا کچھ مشکل چے پہجا مسیبت چاپایا کہیں آنے کوئی کیا کیتیا نا پھر سے آئے اینجی کہیں نہیں کیتیا نا پھر سے آئے نہیں ضروری نہیں یسو نے اس نے کیا ہے ضروری نہیں جدو اسی یہ کہنے ہیں پھر اسی یودیانا کل ہو جانے ہیں جیڑے آنے ہیں کیتیا نا پھڑے آئے یسو کہنے ہیں ضروری نہیں اس فاس تھے دو گلن کلیر کر دیتی آنے آج میں بھی کر دینا تھا نیواستے یسو دائی پیغام جدو ہی کوئی دوکش تکلیف ہمیشہ این ہی نا سوچیو یار کچھ گلت ہوئے نہیں ضروری نہیں امتحان ہی ہو سکتا کیا نہیں اچھا مندسو ایوب نبی نے کچھ گلت کیتا سی تیفیر ایڈیا مسیبتہ کیوں آئیا امتحانے سو تاڑیتے بھی نا کدی دوکھ کوئی تکلیف مسیبت آجانا ایک دا مہمینہ کیا دیو دیکھے کیتی آنو پھسیا نہیں ایوب کیتی آنو نہیں سی پھسیا ہو تے راب دا پیارا سی امتحان سی ہو سکتا ہے راب تاڑا بھی امتحان لینڈیا ہے نا اپنے تے ہمیں بہت چکلے کرو ربہ پتہ نہیں کیڑی گلتی ہو گئی ہے کوئی ضروری نہیں کسے مشکل دا آجانا بیباری دا آجانا کارچے ضروری نہیں کہ گناہ ہی ہو بھی اے بھی ممکنے خدا امتحان لے رہے ہیں ازمائش ہے ممکن ہے کی نہیں دوستو ذرا ہو سکتا ہے کی نہیں سو اہمی نہ چکلے کرو ربہ پتہ نہیں کیڑی گلتی ساڑھے کلو گئی ہے نا تے دجا اہمی انگلہ بھی نہیں چکیا کرو بے کیا کیتی آنو پھسیا ہے اے بھی نہ کریا کرو ہو سکتا ہے ناو کیتی آنو پھسیا ہے ناو گلتی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ایوب ونگورہ بودھا امتحان لینڈ پہ آئیں آمین آمین آج پہلی گلتے سکھنوالی اے ہی ہے دوسرا یسو نے نا اس اندینو شفاق کے میں دیتی ہے او بڑا کمالے ذرا بیکھی ہو کی کیتا ہے یسو نے رہی مٹی لئی اور کی کیتا ہے وہ دے جو تھکیا اور کیے مٹی لئی انہوں گویا پھر کی کیتا ہے وہ دے یہاں اکھانتیں لائے او اندہ جدو انہوں نے یہاں اکھانتیں مٹی لگی بیکھر لاکھ پہ آئیں آمین اے وے موجزہ پھر لڑا گوھر کرے ہو گوھر کرے ہو ہونکی ڈیا ہے رب نے سانو بنایا کیوں میں سی پندیا انسانان مٹی لگی انہوں نے گویا سے پانی باگے گویا سکی مٹی گڑی گوئی جانتی آخر جو فرقی کیتا ایک وہ جسمہ بنایا وہ دے بار کی کیتا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا آج جدو تو اس تھوکہ کے بیکھو صرف پانی نہیں موچو نکلتا ساو ہی نکلتا ہے انہوں نے ترائی کرے ہو باہر جا کے کرے ہو جسی دیکھو پانی بھی ہے تھوکہ کی ہے پانی ہے تاڑی مودہ اور کی ہے لیکن سانس بھی ہے نال تین چیزیں راب نے دنسا نبنایا مٹی پانی تساس دم اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تین چیزیں اسی بنے مٹی پانی ترابدہ دم یسو نے ہونا انگی انہوں دبارہ تو بنان لگایا کیوں دبارہ تو بنان لگایا پتہ ایشی اندہیں کوئی ڈفیکٹ رہ گیا آئے بناں لگی ڈفیکٹ رہ گیا رہ گیا کیا نہیں کوئی مکنیکل گلتی ہے ڈفیکٹ رہ گیا اس لئے یسو ہونہ انہوں دبارہ بنان لگا ہے دبارہ تو تجیڑا فارمولا پہلے آدم لی بنایا سی نا اوہی فارمولا ہو نا ایدے لی بنا لگا ہے پہلا فارمولا کیسی مٹی پانی تسانس آج اندھے نوں دوبارہ بنا لگیا وہ دی بنائی بحال کر لگیا کی استعمال کیتا ہے مٹی پانی تسانس بحال ہو ایک نہیں ہو گیا دیکھیں انہوں سب کچھ نظران لگیا پر موجزد بات ہے بہت سارے سوال اٹھ گئے نمبر ون او دن سبت دا دن سی مسیحو ساڑھا سبت اتوارنو ہے یودیاں دا سبت افتینو سی فرقے گا جی ساڑھا اتوارنو کیوں ہیں کیونکہ یسو مسیح کہتے دا مردیاں چو جی اٹھیا سی اتوارنو اسمان تے کٹے دن کیا سی پاک روح کی دن آیا اتوارنو سو یسو نے کلیر کر دیتا ہے کہ یسو دا دن اتوارنو ہے اس واسطے جدو مسیحی جماعت بن گئی یودیاں نا لے دا ہو گئے یودیاں دا سبت افتینو رہ گیا تے مسیحیان دا سبت اتوارنو یاد رہ گیا کوئی پوچھی لیندے نا کوئی مسیحی پوچھ لیندے نا یار تسی اتوارنو کیوں باتت کر دے ضرور دس میں کہ ساڑھا مسیحیان دا سبت اتوارنو کیونکہ یسو اس دن مردیاں چو جی اٹھیا ہے اس دن یسو سوانتے گیا ہے اس دن پاک روح آئی ہے سو ساڑھا سبت اتوارنو یودیاں دا سبت ہفتہ سے تے سبت نو اونا دا حکم سی کوئی کام نہیں کرنا تو روٹینیزن بکان دے ہفتہ نو ہفتہ نو روٹی بھی نہیں بکان دے ایک دن پہی لو بکا کے راکھ لیندے سان ہاں دے سان اے بھی کام میں یہ دن ابھی سبت ٹوٹے جائے گا نہیں سنو کر دے یسو نے اس انے نو شفاہ دیتی ہے کیڑے دے نا سبت نو وہ اندینے اے تے کام میں اور کام نہیں کرنا سو وہ کہنے سان یسو نے سبت نو توڑ دیتا ہے آج سہرہ روڑا ہوں اگلے سارے سوال جیڑھے نینا وہ اے دیتے ہیں جدو اے بندے نو نا اے پہلی گالے اے ان بچہ نہیں رہ گیا اے بالکے بالکے گیا ہوں نے یودیاں دا بالک چودہ سال تو اتے ان دانسی چودہ سال تو تھلے بالک نہیں ہے چودہ سال تو اتے بالکے سارڈا انٹھا رہے ہیں جدو انو شفاہ ملی تو یہودیاں نو جیڑے ساننا فریسی انو بڑی مشکل پہ گئے کیوں کیونکہ اے یسودی مخالفت کار رہا سان تے اے بندہ جنو بنائی ملیے اکھا ملیانے او گواہی دین لگ پہ انہاں کیا کامتے خراب ہو گیا انہوں کیاں لگے آسانو داس تین ورہاں پوچھے آنا نہیں تے تین ورہاں دو ورہاں تو انہیں رامنا دستیاں بندے نے تیجی ورہاں کیاں لگاں بار بار پوچھ دیو تسامی شگردی کرنی ہوتی وہاں نے نا جاہاں تو ہی شگرد ہوتی اس ہی نہیں اس ہی موسیٰ دیا یہ فریسی کرنا کی چاندہ ہے فریسی چاندہ سان اے موجزہ گلت ہو جائے یسو گلت ہو جائے جیدوانے کیا نا کنے تینوں ٹھیک کیتا ہے کہتا ہاں منہ نہیں پتا کنے ٹھیک کیتا ہے دیکھے ہو ذرا پہلی سٹیج کیڑی ہے منہ نہیں پتا منہ نہیں پتا انہوں نے کی کیتا کہا دے ماں پہ انہوں بلاؤ انہوں نے ماں باپ کہنے نے ماں باپ چارے پھسند تو ڈرینڈا نہیں لکھیا ہے ڈرینڈا ہے سن انہوں پوچھیا یہ تو اڑھا بیٹا ہے ہاں اس اڑھا بیٹا ہے یہ اندہ پیدایا سی ہاں اندہ پیدایا سی انہوں شفاق کہنے دیتی ہے وہ ڈر گیا کہنے نے سانوں نہیں پتا یہ بالک ہے انہوں ہی پوچھ لاؤو انہوں پوچھ لاؤو یہ کہا کہ وہ اپنی نکل گھائنے پر انہوں نے ایک گواہی ضرور دیتی ہے انہوں نے اکھیا اچھی گواہی دینیا یہ اندہ پیدا ہوئے آسی پر ہون یہ بیٹ سکتا ہے دراصل انہوں نے اپنی گواہی دے دیتی ہے یہ انہوں نے پھر باہر جا کے پھاڑ لیا انہوں نے اکھیا بھی ہوندہ سا تو واقعی انہ سا ہے ماں باپ دے پراشر پاتا لوکہ دے پراشر پاتا کہنے نے اے وہ بندہ نہیں بلکہ ایک اس بندے دا ہامشہ کھا لے اے نا جیسے مشرقی لوگا نا اسی کسے چیز دی مخالفت کرنی ہوئے نا بھائی ساڑھے کو ٹیر گلانے ٹیر گلان دیا نا ہاں جی تو دورنا کیوے میں تیری چال نہیں ٹھیک تیری کپڑے پانے نہیں ٹھیک ہاں جی سو گھلا کسے نے برا کہنا ہوئے سا ہی آسان گال لاب لینے اے نا نے بھی گال لاب لکھنے اے تے کوئی ہمشکل ہے ہمشکل ہے وہ اندہ نہیں میں کسے دا ہمشکل نہیں میں ہوئے ہیا جڑا انہا سی تو ان میں بھی ایک نام مسیح وچ مرزیزو یسو نے ایس بندے دی بینائی نو بہار کیتا لوگ کام پوچھے آپ وہ کون ہے کہ اندہ اے نی منو پتا کون ہے منو نہیں پتا پر ایک دا سکنا ماں کہ کوئی برا بندہ ایڈا کام نہیں کہا سکنا وہ ضرور کوئی نبی ہے پہلو اندہ سی میں جاندہ نہیں تے ہونا اندہ ہے او نبی ہے نا جاند تو گال کتے پہنچ گئی ہے نبی تک کا پھر یسو ملیا یسو اندہ سنا کہ اندہ خدا بندہ تیرے سامنے ماں کہ اندہ یسو میں کیا تو ایمان لیا نہ کہ میں خدا دا بیٹا ماں میں ایمان لیا نہ تو اندہ کیا ہاں اے خدا بندہ میں ایمان لاتا ہوں یو دیئے میں ایمان لیا نہ ماں تے دجا کام کی کیتا سی سجدہ کیتا کی کیتا ہے سجدہ کیتا یو دیئے نو پتا سی دازک مانچو پہلا حکم کی ہے کہ صرف تُو خدا بندہ اپنے خدا کو سجدہ کر انہیں مان لیا ہے کہ اے مسیحہ سچا خدا ہے تے پھر جا کے وہ دیگوائی دے لگ پہ آئے یسو نے نا ایک کام کی تا سی چھوٹی جی گالے یسو نے وہ دیئے آکھا تھے مٹی لا کے نا مٹی گنی ہے مٹی لائی ضرور ہے تو ہتا نہیں یہاں پہ انہوں کی کیا سی جا ایک طلاب سی ادھانا سلوام ہے سلوام دا مطلب بے بیجیا ہے انہوں کیا جا جا کے اوہ اس طلاب چھو نا اوہ اس طلاب چھو جا کے اپنی آکھانو آکھان دے پانی با ساف کر وہ نے جا کے کیتا تے ویکھن لگ دیا فرق جائے یسو نے صرف مٹی لائی ہے تے وہ کم دیتا ہے جا تو شفاں مل گئی ہے مسئلہ بے تمہیں زیروں پانی نہ تو پیائے کے نہیں پانی نہ تو پیائے کے نہیں تے پھر یسو دا گواہ بن گیا جگہ جگہ جا کے یسو دی گواہی دیندہ ہے کیوں زندہ خدا دا بیٹا ہے وہ گواہی دیندہ ہے تو اسی دسوں اسی بھی پانی نہ توپے ہیں آنکھیں نہیں توپے ہو کے نہیں قدوں بفتسمی اسی سارے ہی جنہ نے باپ بیٹے تے پاک روح دے ناتوں بفتسمہ پایا ہے وہ توپے ہیں نہیں وہ یسو دے ایمان لائے نہیں کہ کی ایمان لائے اندھا ہے کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا ہے اور یسو نے کی کیا سی جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ بھر جائے تو بھی جیڑا یسو نو مان لیندہ نا انہیں نجات پا لیں آمین آمین او نبی ہے تیجی سٹیج او زندہ خدا دا بیٹا کیسے نو پچھلے تو آردی تلاوت یاد ہے کیری سی سامری عورت دیکھا لے سامری عورت بھی بلکل ہے جیسی پہلوں کہنے دیئے میں نہیں جان دی تو کون ہے میں نہیں جان دی تی پھر جی تو یسو نے تھوڑی تھی گال کھولی تھی کہنے دیئے آقا تو نبی لگنے نا جانن تو کتے پہنچ گئے یہ نبی تھا تیجی دو یسو نے کہا نا جا اپنے شوہر رو بلا کہنے لگے میں میرا تھی شوہر ہے ہی کو یسو نے کہا ہاں پتہ میں نہیں ہوں تو پہلے پانچ شوہر کر چکی ہیں تیجی دن آنوں رینڈ نہیں ہیں وہ تیرا شوہر نہیں کہنے لگے تیجی دو نبی لگنہ میں نہیں پھر کہنے دیئے جدو یسو انہوں اگے لے کے گیا ہے انہوں کہنے دا تو پانی میں تیرے کھولا مانگیا ہے میرے کھولا مانگ تیجی دا پانی تیجی دا پھر کہنے دیئے آقا تُو خدا ہے تُو خدا دا بیٹا ہے میں نے جاندا نبی ہے تُو خدا دا بیٹا ہے انہی� Oh! تیجی机 ہے نا انہں کی تو گیا ہے میں نے جاندا تُو نبی ہے تَو زندہ خدا دا بیٹا ہے جدو اسی بفت اسما پالی ہے نا پھر سانویں گوائی دینی ہے کہ گوائی ایک گوائی ہے کیسی کہیے کیسی مسیحی ہیں کہیے کیسی مسیح دینا تو مساویں کئی ورہ نا کچھ لوگ نے ساڑھے مسیحی دفتران جو کام کر دینا رانگ تھوڑا جا چٹا ہے نا کہنے دینا فاضح جی سارے میرے دفتر جو کہنے دینا تو مسیحی نہیں ہے کہنے دو پتا بھی نہیں میں ای ڈی وڈی کوئی گالک آیا کہنے تیرا پتا بھی نہیں تو لکا کے رکھے آئے لکے آئے کہ تو مسیحی ہے کنے گواہی دینی سی کہ میں مسیحی ہوں آپ میں کہتا ہوں جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں وہ کہنے دیئے سامری عورت کہنے دیئے اوہ اکا اوہ خداوہ دیوں نے میری زندگی ساری داس دیتی ہے گواہی دیتی ہے گواہی کہ شو مارنڈ ہے میرا رانگ چٹا ہے میں نے تو کوئی بھی مسیحی نہیں سمجھ دا ہے تیرے کی دس نا کیا نہیں سی کہ میں مسیحی ہوں لکا انڈیا ہیں گواہی نہیں دینڈیا کہ میں مسیحی ہوں دیکھو سامری عورت نوں جا کے آپ نے پینڈ گئی سارے لوکہ نوں بلایا اوہ میں تانوں ملاوہ کنوں ملاوہ زندہ خدا دے بیٹے نوں انہا کہندہ اوہ ملو جنہیں میری کھولیاں نے اوہی خدا دا بیٹا ہے تو اسی بابت اسمہ لے آئے یسود نا آتوں اسان دس نائیں کہ اوہ زندہ خدا دا بیٹا ہے جتے رہنے ہیں جتے کام کرنے ہیں پتا چلے میرے یہ گلان دوں میرے کمان دوں پتا چلے کہ اے زندہ خدا دے سچے پیروکار میں آمین اے جے مشن سارے لوگ بابت اسمہ لے مشن ملیا ہے کہ یسود نا آتی گواہی دینی ہے لوکے دینی پھر نہ یسود نا آتوں یسود نے کیا آسی جو زمین پر میرا انکار کرے گا میں آسمان پر باب کے سامنے اس کا انکار کرے گا پر جو زمین پر میرا اقرار کرے گا میں آسمان پر باب کے سامنے اس کا اقرار کرے گا لوکے دینی پھرے ہو نہ یہ دا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کھلار کھلار کے کماؤں میں کرسچینہ اے دی لوڑ نہیں گواہی اے نہیں ہے یا گواہی او نہیں ہے جیڑے سی اروزی سننے میں نے انہوں گواہیاں مانتا اور ٹی وی دے بے کیا میرا سیر پیڑ ہوں دا سی میں گواہی دینڈیاں ہوں میں بڑی دعا کیتی تھی سیر پیڑ آٹ گیا تو انہوں بلایا او انہوں بلایا یہ گواہی نہیں ہے ادھنا بہتر سی ایک ایس پرو دی گولی کھانتا ہوں ادھنا بھی رہا ہم آ جانا سی گواہی اے بے کیڑا میری زندگی میرے کام میری یہ گلہ یہ نہیں کہ میرا سیر پیڑ آٹ گیا او گواہی نہیں میں نہیں انہوں گواہی مانتا میں سمجھنا ادھنا ڈسپرین کھالو او بہتر گواہی ہے پکی گھا دے گواہی اے بے اوہے کھو دے لفظ سنو میں اندھا پیدا ہوا نا ممکن کسے نوکھا دے لیا کہندہ انہیں منوکھا دیتی آنے آمین اے جے گواہی میری گواہی پتے کیے اے بندہ جنہیں میری زندگی بدل دیتی ہے میں انہا سا ہونوے ایک سا کنا زندگی بدلی ہے کے نہیں اوہ عورت کہندی ہے کہندی ہے میں نے ایسی زندگی گزار رہی سا تیڑی خدا دے لائک نہیں پر آج میری زندگی بدل گئی ہے اسے کئی یاد آیا تھے درخت تو اتریا ڈردہ سی وچارہ میں تھے کنہ گھار جا یسو کہندہ میں ترے کار جانا ہے کار چلا گیا اوہ کہندہ ہے خدا بندہ اے نا پور جوش کہندہ ہے خدا بندہ اگر میں کسے دا مال لے آئے کیونکہ ٹیکس تے بیندہ ہی ہوتے لیندہ سے انہوں پتہ ہی میں کامیں کرنا ہوں آجا میں چار گناہ واپس کرنا زندگی بدلی ہے کے نہیں تکی تو پتہ چلے جو کام کردہ سی چھڑ دیتا ہے رب انہوں پھڑ لیا مسیو اچھ مرزیز ہو بابت اسمہ جو ساڑھی زندگی نہیں نہ بدلتا پھر بابت اسمہ پا میں ایک گلاس چپالو پا میں دریائے اردنچ جا کے لیلو کیونکہ 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 میرا ایک پاسٹر بڑا دوست سی میں سیال کون کام کردہ سا وہ وہ اپنے کردے انہوں لائے گیا سب تو پہلے اپنے جوان کتر نو بابت اسمہ دین لگا ہیڈ بڑا لے بچہ روڑ گیا جوان انیس سال تھا ختم ختم مینے بعد اپنی مانو کہیں دیں تینوں بھی بابت اسمہ دیں وہ کہیں دی تو ایک ایک کھا کے سارے نو مگروں نہ دیں بابت اسمہ دیں نہ دیں سارے نو ڈوب دیں رہے تو نہیں پانی اور روح سے نیکو دیمس نو کی کیا سی ہے سنے جب تک تو پانی اور روح سے اے نیسی کیا نیر دا پانی پانی اور روح سے پانی جیدہ جنہیں صاف ہونے اے نیکو بھی پانی نہ لو جانے جنہیں نہیں صاف ہونے انہوں سمندر چا بھی نمال لیا انہیں اوتھے بھی نہیں اٹھا آمین ہسی بابت اسمہ پایا اور ہسی مسید نہ تو مسیدی مور رکھ گئی جنہیں بابت اسمہ پا لیا ہوتے تھے مور رکھ گئی انہیں یسودی گوائی دینی آمین کس طرح امانداری دیانت داری سچائی پاکستان مسیدی انہوں کہنے صاحب ایک قوم چھوٹنے مولتی آمین ہوں رہنگچاڑی جاننا ہے نہیں وہ ساڑھی پہچان وہ ساڑھی بابت اسمہ بھی پہچان اے یسودی منن اللہ چھوٹنے مولتا ہسی چھوٹی قسم نہیں سکھان دے انجی سے نا ساڑھے گوائی دینی صاحب ایک قوم چھوٹی قسم نہیں کھان دے کون ہسی کوئی قسم چھڑ دے انگ پہن نہ واپس آئیے ساڑھی پہچان ہوئے پہچان ہے کسی چھوٹینی قسم کھان دے یسود نے کسی نہ اسمان کی قسم کھا نہ زمین کی کھا تو آپ نے سردے والان دی بھی نہ کھا کیونکہ تو کچھ نہیں کر سکتا واپس آؤ اچھی زندگیاں سچائی دی زندگیاں ایمانداری دیارہ داری دی زندگیاں تو پھر یسو سا نو قبول کرے گا آؤ میرے بات کے مبارک لوگو وہ جگہ جو دنیا دے شروع تو تاڑے باستے بنائی گئی ہے داخل ہو خدا سانسارہ نو آج اچھے مسیحی اوندی سے اچھی مسیحی زندگی دی توفیق دارے آمین آمین کہ اسی صدا مسیح سے برکت پائیے کہ خوش رہیے یسو دے نام آمین موسیقی موسیقی